آپ کو بتائیں کہ ہارلوڑ و مالوڑ سے متصل پلاسے میں آگ لگنے کا معاملہ پائنئر بزنسمن گروپ لاہور چیمبر کے نمائندہ وقت کی ہارلوڑ آمد وقت کی خیادہ چیرمین علی حسام مسخر نے کی ہے جبکہ تاج پرادری کا ایک کہنا ہے کہ آتش زدکی کے باعث 25 کروڑ پے کا نقصان ہوا اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقادر سے جی آگاہ کیجئے عبدالقادر مالوڑ سے متصل پلاسے میں آگ لگنے کا معاملہ ہے جسے مطابق تاجران کی جانب سے موقع پر ایک پیار کیا جا رہا ہے کہ اس میں 25 کروڑ روپے سے زائد کا جو ہے تاجران کا نقصان ہوا ہے اور اس حوالے سے پائنئر بزنسمن گروپ کے نمائندہ وقت نے آج اس متصل پلاسے کا جو ہے وہ دورہ کیا وقت نے سابق نائب صدر لاہور چیمبر حاری ستی کو صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نظیر شریف تھے جبکہ ایکزیکٹی کومیٹی ممبران لاہور چیمبر یوسف شاہ صدر مال روڈ ٹریڈر اسوسییشن سہل مربوٹ باگتی اس موقع پر موجود تھے حال روڈ کے تاجران کی جانب سے موقع سے ایک تیار کیا گیا ہے کہ 25 کروڑ روپے سے زائد کی مالیت کا نقصان جو ہے اس پلازہ میں آتے جد کی وجہ سے ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو صدر انجمن تاجران حال روڈ حاجی نواز پرکو کی جانب سے نقصانات بارے جو ہے بریف کیا گیا جبکہ اس موقع پر جو تاجران ان کی جانب سے موقع سے ایک کیا گیا تھا کہ لاہور کے بزاروں اور مارکز کے ترینہ مسائل کو ترجیح اپنے حال کرنا ہوگا حکومت جو ہے وہ تاجروں کا تحفظ کرے سیرمین پائنئر بزنوں کا انگلوز علیہ السلام کا کہنا تھا کہ حال روڈ پلازہ میں لگنے والی آدھ سے تاجروں کا نقصان ہوا ہے اور نہ سیرتی سے تجاعتی سرگرمیاں متاثر ہوں گی بلکہ دیگر جو بزار اور مارکز کے تاجروں بھی اپنے آپ کو بہت ہم تحفظ کا سکار سمجھتے ہیں حکومت جو ہے اور دیگر کاروکاری جو مکمل طور پر سیفٹی اور فائر آنڈ سیفٹی کے حالات کی تنصیب کو یقینی بنائی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے